بہت شکریہ نہایت سنجیدہ گفتگو اور اب ہم چلتے ہیں صدارت کی طرف آخر میں محترم پروفیسر شاہری وردولوی صاحب ہمیں فخر ہے کہ ہر موقع پہ ہر مرحلے پہ ہمیں ان کی سرپرستی حاصل لیتی ہے اور ایک نئی فاغاز پہ وہ اس عمر میں بھی جبکہ آدمی محتاج ہو جاتا ہے وہ وقت کے ساتھ میں پابندی کے ساتھ میں ہر جگہ حاضر رہتے ہیں اور لکھنوں کا وقار بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ وہ جواللہ لہنو یونیورسٹی سے صبح دوش ہیں لیکن شعبہ اردو لکھنوں یونیورسٹی کے طالب علم رہے ہیں یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ہمارے طالب علم پوچھتے ہیں کہ جدید اردو تنقید وصول و نظریات والے سر آ رہے ہیں یعنی ان کی تنقید والی کتاب جب تک کوئی پڑھ نہ لے اردو میں پوری دنیا میں کہیں سے ہو ہی نہیں سکتا تو تنقید والے سر آ رہے ہیں تنقید والے سر آ رہے ہیں تو یہ جو اپنائیت کی بات ہے بچوں کے چہرے پہ چمک آتی ہے وہ ان کے ہونے سے ہے یہ واقعی بہت بڑا حصہ ہے میں آج کی تقریب کے صدر سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئے تعلیموں سے شکریہ عباس غزنیر صاحب جناب حیرون شامی صاحب جناب بحمد ابراہیم حیلوی صاحب ڈاکٹر اسمت ملیابادی صاحب عمیر منظر صاحب پرویز صاحب قدولہ صاحب خواتین حضرات اکس پر اب تک اچھی خاصی گفتگو ہوئی اور ظاہر ہے کہ جب ایک اچھا مجموعہ آئے ہماری زبان میں تو اس پر سے حاصل گفتگو ہونی ہی چاہیے دراصل شاعری ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے کیا ہے یہ آواز دے رہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ شاعری انسانی جذبات کی ترجمان اور انسانی جذبات کا احاطہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو کسی طرح سے بھی ہم الفاظ میں محدود نہیں کر سکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکس کی شاعری بھی انہی انسانی جذبات کی ترجمان ہے اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں ہر جذبے کا خاص طور پر اظہار کیا گیا ہے اور بے تکلفانہ اظہار کیا گیا ہے سب سے بڑی بات شاعری کی یہی ہے کہ کیا وہ شاعری میں ارز کر رہا تھا ٹھیک ہے آپ شاید میں ارز کر رہا تھا کہ حارون شامی صاحب نے جو غزلیں کہیں ہیں عام طور پر غزل کے لیے کہا گیا کہ غزل جو ہے وہ صرف عاشقانہ شاعری کے لیے محدود ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ ثابت کیا گیا کہ نہیں غزل میں ہر طرح کے جذبے کی ترجمانی کرنے کی گنجائش موجود ہے اور آج سے نہیں شروع سے ابتدائی اہد سے بھی اگر ہم دیکھیں تو قلی قتم شاہ اور میر اور غالب کے زمانے سے بھی تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہر طرح کے جذبے کی ترجمانی غزل نے کی ہے شامی صاحب کی غزل آج ہمارے اہد کی غزل ہے آج حالات بدلے ہوئے ہیں وہ حالات نہیں ہیں جو میر کے زمانے کے تھے وہ حالات نہیں ہیں جو غالب کے زمانے کے تھے اور وہ حالات نہیں ہیں جو حضرت محانی اور سراج لکھنوی کے زمانے کے تھے آج زبان بدل چکی ہے جذبہ بدل چکا ہے احساس بدل چکے ہیں تجربات بدل چکے ہیں آج دنیا جس طرح سے جا رہی ہے اس میں صرف عاشقانہ شاعری صرف محبت کی شاعری صرف قلالہ و گل کی شاعری صرف لبہ و رخصان کی شاعری ممکن نہیں ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ ہمارے وقت کا اور ہمارے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتی یہی محسوس ہوتا ہے جب ہم ہارون شامی صاحب کے غزلوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ غزلیں روایتی غزلیں ہیں یا ان غزلوں میں روایتی عشق کا ذکر ہے یا ان غزلوں میں ہجر و بسال کی جس قیفیت کا ذکر کیا گیا ہے وہ روایتی اور رسمی بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا زمانہ جس احد سے گزر رہا ہے جن حالات سے گزر رہا ہے جن قیفیات سے گزر رہا ہے وہ ان قیفیات کا ذکر ان کی شاعری میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک آدمی کا جذبہ ایک آدمی کا تجربہ ایک آدمی کے تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ ہر آدمی جو پڑھے گا جو سنے گا وہ محسوس کرے گا کہ آج ہمارے اہد میں سیاسی طور پر یا سماجی طور پر کیا صورتحال ہے جو تصویریں ہمیں ان کی شاعری میں ملتی ہیں اس میں ہمیں محسوس ہوگا کہ اگر ہم کوئی شعر پڑھیں تو یہ نہیں ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ شعر کسی وقت کی تصویر نہیں ہے ہر شعر ان کا یہی محسوس کراتا ہے کہ اس میں کسی زمانے کا کسی وقت کا کسی حادثے کا کسی واقعے کا اکس ہمیں ملتا ہے آپ ایک شعر دیکھیں کہ یہ کس عذاب کی دہشت میں جی رہے ہیں لوگ یہ کس عذاب کی دہشت میں جی رہے ہیں لوگ کہ کوئی گھر سے نکلتا نہیں ہے شام کے بعد یہ ایسا کہتے ہیں کہ تاریخ واقعات کو بتاتی ہے حادثات کو بتاتی ہے تاریخوں کو بتاتی ہے سن کو بتاتی ہے لیکن قیفیات کو نہیں بتاتی شعری اس عہد کے قیفیات کو بتاتی ہے وہ بھی تاریخ ہے یہ بھی تاریخ ہے لیکن تاریخ میں آپ کو یہ نوعیت نہیں ملے گی یہ نہیں بتائے گی تاریخ کی ایک انسان کی فیلنگ ایک انسان کے احساسات ایک انسان کے جذبات ان حالات میں جب ہم زندگی کے ایک ایسے عہد سے گزر رہے تھے تو کیسے تھے وہ صرف شعری بتا سکتی تھی کہ کوئی گھر سے نکلتے ہیں نہیں ہے شام کے بعد یہ کون سے زمانہ ہے یہ کون سے حالات ہیں یہ کس حالات سے ہم زندگی میں گزر رہے ہیں ان قیفیات کو نظم کرنے والے شاعر شاعر کو ظاہر ہے کہ اگر یہ اس کا تجربہ نہیں ہے اگر یہ دیکھا نہیں ہے تو یہ صرف تصبر کی دین نہیں ہے اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کا حساس ہے کہ کون سی جگہیں ہو سکتی ہیں کون سی جگہیں ہیں جہاں یہ صورتحال آج بھی موجود ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ شاعری جس طرح کے جذبات کا اظہار کرتی ہے اس میں ہماری تاریخ بھی موجود ہے ہمارا سماج بھی موجود ہے ہماری کیفیات بھی موجود ہیں ہماری محبت اور عشق کی داستانیں بھی موجود ہیں لیکن آج کے بدلے ہوئے حالات میں آج کے بدلے ہوئے حالات میں کیفیتیں دوسری ہیں اور ان دوسری کیفیتوں کی وجہ سے جو ہاوی جذبہ شاعری پر ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ حالات کا ہے وہ سماجیات کا ہے وہ سیاسیات کا ہے اور اگر ہم ان اشار کا کوئی سماجی تجزیہ کریں ان کی کوئی سیشولوجکل اسٹری کریں تو ہم محسوس کریں گے کہ آج کی پوری تاریخ ہم ان اشار کے ذریعے مرتب کر سکتے ہیں میں ایک شعر اور آپ کے سامنے پڑھوں گا فریاد کریں بھی تو مگر کس سے کریں ہم مجرم بھی وحی ونصف و عادل بھی وحی ہے یہ جو کیفیت ہے جس میں مطلب یہ شاعری ہی کہہ سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کوئی مضمون لکھ دیں اور قطب صاحب ہیں اور قطب اللہ صاحب بیٹھیں اخبار میں چھپ جائے تو آپ کے خلاف مقدمہ ہو جائے اس لیے کہ یقیناً آہا ادارت جو ہے وہ اپنے حتق کا مقدمہ ضرور قائم کر دیں لیکن ایک شاعری ہے جس کو یہ لائسنس حاصل ہے کہ وہ جو چاہے وہ کہے تو یہ جو یہ جو اشار ہیں کیا وہ آج کی حقیقی قیفیات کو نہیں پیش کرتے ہیں یہ میرا سوال ہے آپ سے دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں ہم جو زمانے سے روز اخبار آپ پڑھتے ہیں اور ان اخبار کی خبریں دیکھتے ہیں آپ ان حالات سے گزرتے ہیں جس طرح کہ حالات ہیں کہ وہی منصف ہے وہی قادل ہے کہ کس کے پاس انسان اپنی آہ آہ فریاد لے کر جائے تو یہ جو یہ جو ہے ہم یہ جو یہ جو صورتحال ہے یہ صورتحال کو جس طرح سے اور جس خوبصورتی سے اور جس انداز سے ہمارے حارون شامی صاحب نے نظم کیا ہے اور خاص طور پر غزلوں میں یعنی غزل جو عشقیہ شاعری کے لیے مشہور غزل جو غنائی شاعری کے لیے مشہور اس میں ایسے حالات کا ذکر کرنا اور کامیابی کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ایک بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تجربہ اور شاعری پر اظہار کی ان کی قدرت یہ بہت اہم ہے میں زیادہ ذہمت آپ کو نہیں دوں گا صرف یہ کہ میں نے آپ کو زیادہ سر اشار ایسے پیش کیے جو آج کے تکلیف دے حالات کی تصویر کشی کرتے تھے لہٰذا میں ایک شعر اور آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے اور بہت اہم اور بہت مضبوط پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جائنا چاہیے نہ کوئی ربط نہ رشتہ نہ سلسلہ ہے کوئی نہ کوئی ربط نہ رشتہ نہ سلسلہ ہے کوئی مگر سنا ہے مجھے اب بھی چاہتا ہے کوئی یہ کہویت ہماری زندگی کے جذبات کی ایک بہت اہم کہویت ہے اور شاید یہ نہ ہو تو ہم کو جینے کی طاقت اور جینے کا سہارا نہ ملے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ حارون شامی صاحب نے صرف تکلیف دے تجربات کو نظم کیا ہے بلکہ اس طرح کے بہت سے اشار آپ کو ملیں گے جس میں یہ کہویت بہت خوبصورتی سے یعنی یہ کیفیت کا نظم کرنا ہی صرف بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کو کس خوبصورتی سے اور کس انداز سے نظم کیا گیا ہے یہ ایک خصوصی طور پر اہمیت رکھتی ہے میں اکس کی اشارت کے لیے حارون شامی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور اب باس رضا نیر صاحب کو اور شعب اردو کے تمام اراکین کو کہ انہوں نے اتنا اچھا جلسہ کیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں چند کلمات آپ کے سامنے پیش کر سکوں بہت بہت شکریہ شکریہ